جس کے بعد ایسے چو وہاں پر پہنچا اور اس نے اس کی لاش کو گسل دیے بغیر کسید کر نیچے پھیک دیا آج ہم آپ کو بتائیں گے زینب کے قاتل عمران علی کی کہانی ہم سب کو پتا ہے کہ اس کو جج نے سزا موت سنا دی تھی ہم آپ کو ایک اے سب اس کی بیگراؤنڈ کہانی بتانے والے ہیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آخر اس میں اتنی حمد کہاں سے آئی یہ کام کرنے کے لئے زینب سے پہلے اس نے کئی بچیوں کے ساتھ زیادی کا شکار کر کے ان کی جان لی جب اس نے اپنا پہلا شکار ایک بچی کو بنایا تھا تو یہ اس کی لاش لے کے اپنے گھر آ گیا تھا در کے مارے لیکن اس کی ماں نے اس کو فورا سپورٹ کیا اور اس بچی کی لاش کو تھکانے بھی لگایا اور یہاں تک اس کے بھائیوں نے اس کے کپروں کو جلا دیا پھر اس کے بھائیوں نے اس کو اپنے رجداروں کے گھر میں چھوڑ دیا اس کے رجداروں کو بھی پتا تھا کہ آخر یہ کیا کام کر کے آیا ہے لیکن پھر بھی ان نے بھی اس کو سپورٹ کیا جس کے بعد اس کی حمد اتنی بھر گی کہ اس نے یہ کام کرتے کرتے ساتھ بچیوں کو اپنا شکار بنا لیا اس کا تعلق ایک اسلامی جماعت سے بھی تھا اس جماعت کا نام نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ خادم رزوی کی جماعت سے اس کا تعلق تھا جب اس ظالم انسان نے اپنا شکار زینب کو بنایا تو یہ بات بیزی سے دنیا میں پھیل گی وہ لوگ سرکوں پر نکل آئے لیکن پھر بھی یہ بینہ خوف کے اس علاقے میں گھومتا تھا اور اس نے زینب کے جنازے میں بھی حصہ لیا لیکن جب یہ زینب کو لے کے جا رہا تھا تو زینب کے پروس والے گھر میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جس نے یہ منظر رکوت کر لیا جس کے بعد یہ پولیس کی نظر میں آ گیا لیکن جب ان کے گھر والوں نے اس کی یہ ویڈیو کلپ ٹی وی پر دیکھی تو ان نے زینب کی مدد کرنے کے بجائے اپنے بیتے کو بھگا دیا اس ایریا سے جب اس کے بھرے بھائی نے اس کی ماں کو بولا ہم کیوں نہ اس کو پکرا دیتے ہیں اس کے یہ کام بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن اس کی ماں نے زور سے تھپر اس کے بھرے بھائی کے موہ پہ مارا اور امران کی مدد کی دوبارہ بھاگنے میں جس کے بعد امران اپنے چاچا کی گھر میں چلا گیا اب آپ کو ہم بات بتائیں اس کے چاچا کو بھی پتا تھا کہ آخر یہ کیا کام کرتا ہے اور یہ کیا کام کر کے آیا ہے جب پلیس والوں نے پورے گاؤں والوں کا دیانے ٹیس لینا شروع کیا تو اللہ کی شان تھی اس تیم یہ گاؤں واپس آ گیا تھا جس کے بعد دیانے ٹیس سے یہ پکرا گیا لیکن ہم آپ کو اصل کہانی اب بتائیں گے کہ اس کو آخر فانسی کے بعد کیا ہوا پہلے تو جب اس کو فانسی کا فیصلہ سنایا گیا تو اس کی ماں نے سپرین گوٹ یہاں تک کے صدر کو بیس سے زیادہ درخواستیں لکھی کہ اس کے بیٹے کو ماف کر دیا جائے لیکن جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو امران خان نے زیادہ بھی تیم نہیں لگایا اور اس کی ساری رہم کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے اس کو جلد فانسی دینے کا کہا لیکن اس کو فانسی دینے سے پہلے اس کو اس کے خندان والوں سے ملایا گیا اور اس کے خندان والوں نے ایک عجیب حرکت کی اس کا پورا خندان اس سے ملنے آ گیا تھا جو چالیس لوگوں پر مشتمل تھا اس کے خندان والوں نے اس کو ایسے ویلکم کیا جیسے یہ کوئی اچھا کام کر کے فاسی لگ رہا ہے اس کی بہنیں بھی روتی دی اس کا بھائی بھی روتا دی اور یہاں تک اس کی ماں دو بر بھیوش ہو گی یاد رہے کہ یہ ایک دریندہ نمہ انسان ہے جس نے چھ سات بچیوں کے ساتھ زیادی کر کے ان کا قتل کیا یہاں تک کہ اس کے خندان والوں نے اس کے نارے بھی لگائے جب اس کو فاسی دے دی کی تو اس کے دو دوست اور دو بھائی سمیت کے تین رجدار بھی اس کی لاش لینے جیل گئے ابھی یاد دے کہ یہ انسان ایک دریندہ انسان ہے لیکن اس کی فیملی نے اس کو ایسے سپورٹ کیا جیسے یہ کوئی ہیرو ہو جب اس کو گسل دینے لگے تو اس کے سارے رجدار آگے اور اس کے دوست یاد سب وہاں پر جمع ہو گئے اور یہ سب مل کر نارے بازی بھی کرنے لگے جس میں ان نے پلیس والوں کو بھی گالیاں دی حکومت پاکستان کو بھی گالیاں دی اور چیف دستر آف پاکستان کو بھی گالیاں دی اس کے بعد ایک پلیس والے نے یہ ساری انفرمیشن اپنے ایسے چو کو بتائی جس کے بعد ایسے چو وہاں پر پہنچا اور اس نے اس کی لاش کو گسل دیے بغیر گسید کر نیچے پھیک دیا اور گسیدتا ہوا اس کو قبستان لے گیا اور اس کے خندان والے سارے شور کرتے رہے ایسے چو نے آدھر دیا کہ اگر کوئی بھی آگے پھرے تو اس کو بینہ اچک گولی مار دو اور ایسے چو نے پہلے اس کی لاش کو لاتے ماری مکہ بھی مارے پھر اس کو بینہ کفن دفنا دیا اور ان کے خندان والوں کو کہا کہ یہ ایک ہیرو نہیں ہے یہ ایک درندہ ہے جس نے اپنی حوث کا شکار سات مصوم بچیوں کو بنایا اور کہا تم کیسے خندان والے ہو تم سب پر میں لانت بیشتا ہوں اور ایسے چو نے اس کی ماں اور بھائی بینوں کو بھی کہا کہ اگر تم قصور واپس آئے تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے گولیاں ماروں گا یہ بھی کہا اگر تم جیسا خندان ہر کسی کو ملے تو ہر کسی کے گھر میں امران جیسا بیٹا ہوگا تو ہماری تقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ امران کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بھی اس جرائم میں حق دار تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں لائک کریں سبکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ